موسیقی السلام علیکم دوستو اوریٹی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدی آج کس فیڈیو میں ہم بات کریں گے مندروں کی کچھ اکسام کے بارے میں تو چلیے گئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیامنگ ایکس کے بارے میں یہ کالے رنگ کا مندر آپ کو حیران کر دے گا اس کے جسم پر سارے بال کالے رنگ کی ہوتی ہیں اور اس کا امور گریگ گلڑ کا ہوتا ہے اس کا گلہ نیچے سے گول گیند کی طرح ہوتا ہے یہ پرندوں کی طرح آوازیں نکالتا ہے اور یہ مندر بہت زیادہ فرتیلہ ہوتا ہے یہ تھائیلنڈ، انڈونیشیا اور ملیشیا میں پائے جاتا ہے اس کا جسم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ یہاں سے وہاں بہت تیزی سے حرکت کر سکتا ہے یہ مندر اپنے گلے سے پرندوں کی طرح آوازیں نکالتا ہے اس کی آواز ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی درخت پر پرندہ بیٹھا ہوا چہچہا رہا ہے یہ مندر تھائیلنڈ، ملیشیا اور انڈونیشیا کی گھنے جنگلوں میں پائے جاتا ہے اس کی آواز کو گھر سے سنیے گا آپ کو لگے گا جیسے کوئی پرندہ بول رہا ہے اب ہم بات کریں گے مینڈریل مہنکی کے بارے میں یہ مندر قدمے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے جسم پر سنہری قدر کے بال ہوتے ہیں اس کی ناک لال رنگی اور اس کے موپر نیلے رنگ کے نشان ہوتے ہیں یہ سبزی خور بندہ رہا ہے اور اس کے نات لمبے ہوتے ہیں یہ درختوں کے پتے اور سبزی فل وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں اس مندر کا مو لمبہ ہوتا ہے اور گردن پر پیلے لنگ کے بال موجود ہوتے ہیں یہ مندر ساؤت کیمرون کونگو کے گھنے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں یہ مندر آپ کو دیکھنے میں سیدھا سادھا لگ رہا ہوگا لیکن یہ مندر بہت زیادہ خطرناک ہے اس مندر کے جسم پر چھوٹی زی پونچ موجود ہوتی ہے اسے خدرفل مندر بھی مانا جاتا ہے یعنی اس مندر کے اوپر تین چار قسم کے رنگ بھی پائے جاتے ہیں اس مندر کے رنگوں کی وجہ سے لوگ اسے زوم میں دیکھنے جاتے ہیں یہ مندر اپنے مو کی وجہ سے بہت ڈراؤنا لگتا ہے اب ہم بات کریں گے بلیکن وائٹ کلوبوس کے بارے میں اس مندر کے جسم پر کالے جبکہ بازوں پر سفید رنگ کے بال موجود ہوتے ہیں ان مندروں کی پوچھ کالی جبکہ آگے سے سفید ہوتی ہے یہ صرف پھول پتے اور بیچ کھانا پسند کرتے ہیں یہ مندر اکیلے کم کھومتے ہیں اور اپنے گروپس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں ان کے گروہ میں تقریباً پندرہ سے سولہ مندر موجود ہوتے ہیں ان مندروں کے بال لمبے لمبے اور سلکی ہوتے ہیں یہ مندر سینٹرل افریقہ اور وڈ لینڈ میں پائے جاتے ہیں یہ دن کے وقت ایک ساتھ گھومنا پسند کرتے ہیں لیکن شام ڈلتے ہیں یہ چھپ جانا پسند کرتے ہیں یہ مندر بھی پرتیلے ہوتے ہیں اور جبکہ ان کے قد چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ مندر شربیلے ہوتے ہیں اور چھپ کر رہنا پسند کرتے ہیں یہ انسانوں پر تقریباً بہت کم حملہ آور ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے ککویرل صفاقہ کے بارے میں یہ مندر درختوں کی انچائی پر رہنا پسند کھٹتے ہیں اس مندر کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے جبکہ جسم پر سفید اور کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بال موجود ہوتے ہیں یہ درختوں پر یہاں سے وہاں لبی لبی چھلانگیں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں کچھ مندر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جسم پر سفید اور براؤن رنگ کے بال موجود ہوتے ہیں حیران کن طور پر یہ مندر پچیزے تیس فٹ لمبی چھلانگ بھی لگا سکتے ہیں یہ کھانی کے دلاش میں یہاں سے وہاں لبی لبی چھلانگیں لگاتے رہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ چھلانگ بہت بڑی ہے یہ مندروں میں وہ پائی جانے والی واحد نزلہ جو اتنی لمبی چھلانگیں لگاتی ہے یہ مندر خوراک کے حصول کے لئے درکھ سے تیزی سے نیچے آتے ہیں اور پھر خوراک لینے کے بعد اتنی تیزی سے واپس اوپر رٹ جاتے ہیں ان کو کئی بار لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے کیمرے پر کئی بار ریکارڈ کیا جا چکا ہے اس کی دم بھی کافی لمبی ہوتی ہے اور اس کی دم کا رنگ سفید ہوتا ہے یہ پھل سبسیاں اور پتے وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں یہ مندر گھنے جنگلوں میں جبکہ اونچے اونچے درختوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے سپائیڈر منکی کے بارے میں یہ مندر کالے لنگ کا ہوتا ہے جبکہ اس کی دم کافی لمبی ہوتی ہے اس کی دم کافی طاقت فر ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ درختوں پر آسانی سے لٹک جاتا ہے اس کا پورا جسم کالے بالوں سے ٹکا ہوا ہوتا ہے اس کی ہاتھوں اور دم میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ تیزی سے یہاں وہاں جھول کر نکل جاتے ہیں اس مندر کو سپائیڈر منکی اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ درختوں کے ساتھ زیادہ تیر تک لٹکا رہتا ہے یہ صرف خوراک کے دلاشم زمین پر آتا ہے یہ مندر انسانوں پر کم ہی حبلہ آور ہوتے ہیں اگر انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے تو یہ بینہ حملہ کی اس چیز کو آرام سے پکڑ لیتے ہیں یہ مندر مل کر رہنا پسند کرتے ہیں اور درختوں پر یہاں وہاں جھولتے رہتے ہیں ان مندروں کی تعداد تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے ان کو زوم میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے جب یہ مندر یہاں سے وہاں لڑکتا ہوا نظر آتا ہے تو واقعی کسی سپائیڈر کی طرح لگتا ہے دوستو میں مرک کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے سورج میں اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کرنے تب تک کے لئے اللہ حافظ